بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس ہزار ریال کا گرامہ میں ساتھ میں ایک چیز آپ کو دکھا رکھا ہوں یہ نو سو یارہ سے بقائدہ ٹویٹ کی گئی یہ نو سو یارہ ہے کیا اس کے مطلق بھی چھوڑ سا بھولت آتا چلوں گا یہاں پر لکھا ہوئے اور یہ ہے کیا کس چیز کے اوپر ہوگا ہماری چھوٹی سی بسٹیک خاص کر پردیسیوں کے لئے آپ کو بیس ہزار ریال کا چوننا لگتے تھا اس میں ایسا نہیں ہے ہم ایک دفعہ تھے میں کوئی ایک چھوٹ سا قصہ سنا داتا ہوں یہ یقین ان انٹرسٹنگ ہوگا ہم ایک دفعہ تھے بکیگ بکیگ کے درمیان ایون نامی ایک چھوٹا سا گاؤں بور رہی ایک چھوٹا سا کسپہ بور رہے وہاں پر تھے یعنی کہ دمام روڈ ہے جو میں دو سال گزارے ہیں میں نے ایون بکیگ دمام بکیگ میں نے ارامکو کے اندر بھی کام کی ہے جو سب سے بڑی کمپنی وہاں پر ہے وہاں پر جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ یقین انشکیر کیجئے میں نے کئی دفعہ دیکھا ریت بلیک ہوتی تھی تو میں نے بولا ایسے کسی نے گاڑی کا تیل چین کیا ہوگا یہ ویسے کسی وجہ سے ہوگی ایک دن میں نے دیکھا یہ بار بار کئی جگہ پر ریت بلیک دکھائی دیتی یہ اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے جا کر ریت ایسے اٹھائی تو ایسے اس کو دبائینا تو یہ کہ میرا ہاتھ چکنا ہوگیا وہاں پر تو اتنا تیل ہے بگے ایک والی سائٹ بند اچھا بات کسی اور طرف ہی چل پڑے گی میں بات یہ بتانے والا تھا ہم ال ایون میں تھے دو بھائی ہمارے ہائی لکس گاڑی میں گئے تمیز لینے ہمارے لیے تو ہم تو ہاں ٹھیک گاڑی میں مزرور تھے تو پیچھے سلنڈر رکھا ہوا تھا ہائی لکس کے چلو سلنڈر بھی بڑا کر لائیں گے باپسی تو بھائی پیچھے سے کسی نے سلنڈر اٹھا لی بقالہ کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی ہاتھ کی صفائی دکھائی اس بندے نے اچھا بات کیا کہ وہ بقالے والے سے ہم نے بولا کہ بھی تو نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کروا تو دوریت کو بلوایا اور دوریت نے وہ ریکارڈنگ چیک بھی کی تو اگر تو ایسی کسی کیمرے کے آپ ریکارڈنگ چیک کروانا چاہ رہے ہیں یا ان سے لینا چاہ رہے ہیں یا اس جور کی آپ کو ریکارڈنگ ملتی ہے آپ اس کو کسی اپنی سوسل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر یا فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر بغیرہ کے اوپر ٹک ٹوک کے اوپر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ کے اوپر یہ بھی سزار ریال کا فائن بنی ہوگا ٹھیک ہے یہ نو سو یارہ سے ٹویٹ کی گیا ہے 911 یہ بھائی وہ ادار ہے یہ وہ نمبر ہیں کہ آپ مثال کے طور پر مکہ میں جدہ میں مدینہ کہیں بھی فسے ہوئے ہیں آپ کو کوئی مشکل بن گی آپ کو کوئی تینشن بن گی آپ کو کوئی خوف آ رہا ہے کسی چیز سے آپ اس نمبر کے اوپر فوراں کال کر کے ان کو اپڈیٹ کیجئے میں فلان جا کے اوپر ہوں مجھے یہ مسئلہ ہے آپ کے اس ایریا کے نزدیک جو بھی گاڑی ہوگی بھائی تو کال کر لے ترمیان میں جو بھی گاڑی ہوگی وہ فوراں آپ کی مدد کے لیے پہنچے گی یہ 911 911 یہ ادارے ہوتے ہیں اچھا جی بیس ہزار ریال کا فائن اس کے اوپر رکھا گیا سن لیں بیس ہزار ریال کا فائن رکھا گیا آپ مثال کے طور پر میں ہے نا ابھی بلدیا کے کافیس ہے میں اس کے باہر سے گزر رہا ہوں میں دوریہ یعنی جو دوریہ دنی شرطہ کھانا بنے ہوتے ہیں ان کے باہر سے گزر رہا ہوں میں بینکنگ کا جو نظام ہے ان کے باہر سے گزر رہا ہوں میں ہر سلو تنی کی دیوار کے ساتھ گزر رہا ہوں تو بھائی یا کسی امیر کے گھر کے یا کسی گسر کے باہر سے گزر رہا ہوں اور وہاں پر کیمرہ چلا کر میں جو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنا لوں یا وہاں پر میں کام کرتا ہوں کہیں بھی ان اداروں میں جو سرکاری طور پر ہیں میں وہاں سے کسی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج لے کر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتا ہوں یا ان کی پکچر یا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتا ہوں اس چیز کے اوپر مجھے بیس ہزار ایل کا فائن ہوگا یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ سیکیورٹی کے لیے رکھا گیا ہے جو کہ بھائی حکومتی اداریں ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں اپنے کام سے کام رکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہر سر وطنی کی دیواروں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تصویر بنانا منہ ہے یعنی کہ ممنوع تصویر لکھا ہوتا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے جی ان علاقوں میں تصویر بھی بنائیں گے تو آپ کو بھی سزار ایل کا فائن ہو جیگا یہ چیز ہے تمام پر تیسی بھائی چیز سے بات ہی رہیے گا ٹک ٹاک کے جو خاص کار شکلین حضرات ہیں جیسے مرضی ویڈیو بنائیں لیکن کسی سی سی ٹی وی کیمرے کے سپیشل مت بنائیے گا مسال کے طور پر ہم کھانے کا مدینہ شریف چلے جاتے ہیں وہاں پر ہم اپنی عمرہ کرتے ہوئے مدینہ شریف گھومتے ہوئے اپنی ویڈیو یا پکچر بے گارا بناتے ہیں تو پیچھے کوئی کیمرہ آجاتا تو وہ کوئی حرج نہیں ہے ہاں سپیشل آپ کسی کی کیمرے کی ویڈیو بنائیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ فائن ہوگا